ہم ایشیا کپ کی وجہ سے ڈربود گئے ہیں کیونکہ ایشیا کپ سے پہلے دیکھے نا یہاں پرچی چلتی ہے انڈیا میں نہیں چلتی ہے انڈیا کا کرل راول چھ سات آنٹ مہینے بعد آیا پاکستان کے تھوڑی گڑھ بڑھ بھی ہمارے ڈیسنگ روم میں بھی ہمارے کھلاڑی آپس میں لڑ پڑے تھے لڑ پڑے بسکلے میں گلکت بلستان کا ہوں ہم لوگ پاکستان کے بعد آزاد ہوئے ٹیم میں تو پھر وہی لڑائیاں ہو جائیں گی وہ کہے گا جی گروپ ٹنگ نے نہ ختم ہو رہی یہی وجہ دنیا کا پہلا اینجڈ ہونے والا کھلاڑی اس کو وارڈ کبھی کھلا ہے اس کو ایشیا کبھی کھلا آمیر کا ہی ایک انٹرویو آیا ہے کہ جی بابر جونس ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہا وہ زیادہ میچز کھیلتا ہے چھوڑی ٹیم کے حلاف آنے کال کیا پرفارم کیا وہ مسلمان ہے وہ مسلمان ہے آج تک نہ تک کرسٹن یا ہندو نہیں رکھا تو انہوں نے ساتھ ہی اپنے پلیئرز کو ریس دی ہے پہلے کیا تھا فاسٹ بولر نے دو سو چیسٹ رن رن کیا تھا پاکستان نے ساتھ دیکھو ہمارے یہاں نہ کوئی ہندو کوئی بولر آتا ہے نہ کریشن نہ حیسائی نہ کوئی کوئی بھی پتہ نہیں ہمارے ملک میں اپنے جو موس پلیئرز ہیں نا سینئر پلیئرز ان کو ریس دی ہے یہ کتنا بڑا آپ ایونٹ کھیل کے آ رہے ہیں آپ سے بات کریں آپ کو بتا ہے ورلڈ کپ سٹارٹ ہو رہا ہے اور ورلڈ کپ سٹارٹ ہونے سے پہلے انڈیا نے ماسٹر مائنڈ کھیلا جو کہ انہوں نے اپنے سکوٹ جو کہ اپنے انسٹاگرام پہ اور ٹویٹر پہ انہوں پبلش کر دیا جو کہ اب کپٹن ہے وہ کل رہو جو ہے نا کپٹن ہو چکے ہیں اور وائس کپٹن جو ہے وہ جی جا کیا کہیں گے سارو سٹیلیا میچ کھینے کے دو کے جو کپٹن ہے دو میچوں کے جو وہ کپٹن کیا رہا ہو لو اور جی 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 وائس کپٹن کیا کہیں گے سارو سر دیکھیں دنیا کی کرکٹ بدل چکی ہے اور بالخصوص انڈیا نے کر جو میچ کھیلا پوری دنیا میں ایسا ہے کہ لوگ بڑے بڑے کرکٹر مان رہے ہیں یار کی یہ کون سی کھیل کھیل ابھی ہمارے پاس یہ ہے کہ ابھی ہماری کپٹنسی کے اوپر یہ ہے کہ کبھی کہہ رہے ہیں باور سہی نہیں کرتا ہے شادہ بنا شادہ کو کپٹن بنا کبھی کہہ رہے ہیں فلان کو بنا پاکستان میں کیا ہے ایک دوسرے کے بیچے لگیں اب انڈیا کی کوئی بھی بالو ویرات کو لی کو ہٹایا وہ پرفام ہوئی کرتا ہے جیسے پہلے کپٹن تھا بھی بات یہ ہے کہ ہمارے جو بھی ابھی پہلے پرانا پرویسر لگا نام لگا تھا محمد حفیث کو دو تین چار کپٹن اس کے ساتھ تھے ہماری کومیٹی میں ہوتے تھے ابھی بات یہ ہے کہ بابر آزم میں وہ اپنا چلا تھا ہے امام ملک کو آپ کو بتا ہے کہ دنیا کا پہلے ہونے والا کھلاڑی اس کو وارڈ کب بھی کھلا ہے اس کو ایشیا کب بھی کھلا ہے حالانکہ عبداللہ شفیق نے پرفام بھی کیا کل والی میچ میں اس بجائرے کو باہر کیا یہاں پرچی چلتی ہے انڈیا میں نہیں چلتی ہے انڈیا کا کرل راؤل چھے سات آنٹھ مہینے بعد آئے پاکستان کے خلاف سنجھ مجھے بتا ہے اگر ہم بات ہم نے جیسے پرچی کی بات کے بہت اچھی مجھے بتا ہے ہمارے ملک کے اندر پرچی ہیں کب تک ختم ہوگی اگر ہم نے کوئی ہم نے سیلیکٹ کرنا وہ بھی پرچی سے ہم نے کوئی اپنے وزیراعظم سیلیکٹ وہ بھی پرچی سے مجھے یہ پرچی سسٹم کب ختم ہوگا ہماری ملک میں ہماری کرکٹ بھی سیاست کے ساتھ ہے جیسے جیسے عمران خان صاحب چلا گیا پی سی بی ٹوڑ دی گئی حالانکہ رمیس راجہ ایسے بڑے بڑے پلیئر کے ساتھ شامل کہا جاتا ہے حالانکہ یہ جو افریدی بنائے آپ کو پتہ ہے کہ اگر دس بالوں پر ایک رنچ جائے تو افریدی میں چھرا دیتا تھا تو پوری دنیا جانتی ہے یا ہم اس کے اوپر وہ ہی تو بات یہ ہے کہ اب ہمار شہز آتے ہیں عمر اقمل نے کامران اقمل نے اچھا بولنگ کی بات کریں تو جنیت خان ہے جس کا نام نشان ہے پی سیل میں بھی نہیں اب انڈیا نے اپنے بلیئر کو آگے بڑھاتی ہے اور بلیئر اپنے جتنی بھی ترقی کرنا چاہ رہا ملک کے لیے وہ کر کے دکھاتا ہے حالانکہ کل دیکھو ہمارے یہاں نہ کوئی ہندو کوئی بولر آتا ہے نہ کریشن نہ ایسائی نہ کوئی کوئی بھی پتہ نہیں ہمارے ملک میں کیا ہے کہ اب دیکھیں نہ انہیں محمد شہرہ نے کل کیا پروفارم کیا وہ مسلمان ہے وہ مسلمان ہے آج تک نہ تک کریشن یا ہندو نہیں رکھا سوشل میڈیا میں یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ پاکستان کی کومی ٹیم میں کیوں نہیں آتا ہے کوئی گیر مذہب کا یا کوئی لو لیول کا اگر کوئی بندہ آتا ہے تو اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں کسی نے کسی طریقہ سر مجھے بتا ہے ہم کب تک یہ چلتا ہے کہ میں پوچھوں کب تک یہ چلتا ہے کہ ہم ابھی سیلیکشن کرتے رہیں گے کہ اب ورلڈ کپ قطب ہو جائے گا تب تک سیلیکشن کرتے رہیں گے ورلڈ کپ سٹارٹ اپ ہونے لگے ابھی تک ہماری سیلیکشن نہیں ہو پائی سر دیکھیں قید آزم نے پاکستان کو پٹوارہ کیا لیکن آزادی نہیں ملے ہندوستان کو آزادی ملے بیسکلی میں گلکت بلیستان کا ہوں تھوڑا دھوڑا 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 بیسکلی میں گلکت بلیستان کا ہوں ہم لوگ پاکستان کے بعد آزاد ہوئے یہاں کی نسبت ہم آزاد ہیں مگر یہاں آتے ہیں تو آزاد نہیں ہے وہاں کی پولیس بھی ہمیں عزت دیتی وہاں کی فوج بھی ہمیں عزت دیتی ہے ہم جب یہاں لاہور کے بکے سے ہم اندر آتے ہیں تو ہم گلام ہیں کیونکہ پوچھا جاتا ہے کہ سیاست میں کس کو سپورٹ کرتے ہو ہمیں اگر بولتے ہیں اس کو تو ہمیں جیل جانا پڑتا ہے یا ہمیں بتا دینا پڑتا ہے اوپر ہزار پانچ سو دو ہزار روپے تو ہماری کرکیٹ کو اس طرح تباہ کیا گیا سر کیل راہول کے والے سے کیا کہیں کیسا بیٹس میں نے بلخصوص انڈیا کی ٹیم جو پاکستان کے ساتھ کھیلی اس کے بعد کرکٹ کا نظام بدل دیا انڈیا جو یہ جو سیلیکشن کے ٹھیک انڈیا کی بڑے بڑے پلیئر اچھا کیا اور کوئی بھی پلیئر کل کو رویش شرما کو کچھ ہو جائے ویرات کو لی کو کچھ ہو جائے بغیر پیشل کے کھیلیں گے کیونکہ ان لوگوں نے اسٹریلیا جیسی ٹیم کے ساتھ کیا تو ہمارے میں یہ پی سیل کا بندے کو لا کے کیپٹین بناتے ہیں تو ہمارے میچ کا آپ نے خود دیکھا ایک میچ میں فاسٹ بولر نے دو سو چھا سٹھ رن کیا تھے پاکستان نے سارے چار کے چار فوسٹ بولر اور رکھا اور اسپینر نہیں تھا تو آگلے انڈیا نے ہمارے ریڈ کی ہٹی توڑ دی اسپینر نے ان کو دیکھ کے اگلے دن اسپینر لگا دیا پھر بھی سلنکا کے ساتھ چلو مقابلہ ہوا ہار گئے لیکن انڈیا کے ساتھ جو مقابلہ تھا مقابلے کے برابر ہی نہیں تھا سر کیسے آپ الحمدللہ اچھے سر میرا سوال یہ ہے کہ ابھی انڈیا نے اپنے جو کیپٹن فائنل کر جو اسٹریلیا کے اندر جو میچوں نے جا رہا ہوں نے کہا کیا کہیں گے پاکستان کی ابھی تک فائنلیس کچھ نہیں ہے ورلڈ کپ پہ جا رہے ہیں کچھ فائنل نہیں ہے انڈیا کے لاؤر کو کسا آپ دیکھتے ہیں دیکھیں انہوں نے کیل کو صرف جونس ہے وہ کیپٹن نے بنایا انہوں نے اپنے جو موسٹ پلیئرز ہیں نا سینئر پلیئرز ان کو ریس دی ہے یہ کتنا بڑا آپ ایونٹ کھیل کے آ رہے ہیں اور ریس ضروری ہے ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ ہم اپنے پلیئرز کو ریس دیتے نہیں ہیں ہم دیتے نہیں کچھ وہ خود بھی لیتے نہیں ہیں وہ سیریز سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ لیگ کھیلنے چلے جاتے ہیں لیگ سے فارغ ہوتے ہیں تو کوئی سیریز کھیلنے آگے پھر چلے ہوئے ہوتے ہیں اس کا ہماری کرکٹ پہ بہت برا اثر پڑا ہے ہماری ٹیم کی پرفارمنس دیکھیں اگر ہم کیونکہ پی ایسل کے بعد سے مسلسل جو پلیئرز ہیں وہ کوئی نہ کوئی لیگ کھیل رہے ہیں کوئی کینڈل لیگ کھیل رہے ہیں کوئی بگ بیش کھیل رہے ہیں کوئی لنکا پریمیئر لیگ کھیل رہے ہیں تو ہم جو ہمارے پلیئرز ہیں نا وہ اتنے زیادہ منٹلی ڈسٹرپ ہو گئے ہوئے تھے کہ وہ پرفارمنس نہیں کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اور بھی بہت طرح جو انتے وہ فیکٹ مجھے گیا کا ٹور تھا تو انہوں نے ساتھ ہی اپنے پلیئرز کو ریس دیا ہے پہلے کیل ریس پہ تھا آپ دیکھیں کیل ریس پہ تھا کیل کوئی آلموس تقیباً کوئی چھ سات ماہ سے ٹیم سے ڈروپ ہوا تھا اب وہ اس کو انہوں نے کم بیک کیا انہوں نے اپنے دوسرے پلیئرز کو ریس پہ بھی دیا ہے ہمارے جو ان سے وہ اس چیز پہ بھی لگے ہوئے کہ آپ اگر سوشل میڈیا دیکھیں گے تو ہر طرف یہ ہی ہے جی کہ بابر اور شاہین کے لڑائی ہو گئی ہے ڈریسنگ روم کا محول اچھا نہیں ہے بجائے اس کے کہ ہم ٹیم کو جو ان سے وہ پش بیک کریں ان کو ہم حوصلہ بڑھائیں ہم الٹا ان پہ اور زیادہ پریشر کر رہے ہیں فیک نیوزز دے کے آگے پیچھے سے جی کہ یہ ہو چکا ہے وہ چکا ہے ابھی ایون کے آمیر کے بارے میں سننے میں آ رہا تھا کہ آمیر محمد آمیر جو ان سے وہ واپس آ رہے ہیں بہت اچھی لگی ہے بڑھ اچھا بھی لگا نہیں فرم نہیں آ رہے ابھی کوئی کنفرم نہیں ہو ان کے مینجر سے رابطہ ہوئے ٹھیک ہے لیکن اب ایک نیا ٹوچتہ آیا کہ آمیر کا ہی ایک انٹرویو آیا ہے کہ جی بابر جو ان سے وہ پرفارم نہیں کر پا رہا وہ زیادہ میچز کھیلتا ہے چھوٹی ٹیم کے حلاف آ جو سے وہ پرفارم کر رہی ہے وہ میں آمیر سے بھی پوچھنا چاہوں گا میرا باقی بھی اس سے بھی یہ کوئیسٹن ہے کہ آمیر نے اور بابر نے ایک ٹیم میں کھیلتے ہیں بابر ایک نمبر ون پلیئر ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ چھوٹی ٹیم کے حلاف کھیلتے ہیں انہیں آسٹیلیا کے حلاف بھی سینچریز ہیں اس کی نیو ڈی لینڈ کے حلاف بھی وہ پرفارم کرتا ہے ہما اگر بابر سے پہلے دیکھے تو ہماری کرکٹ رہے کہ ان سے گئی تھی کوئی ایک جو ان سے نا دو ہزار بارہ کے بعد مجھے بتا دیں کہ کوئی ایک ٹرنامنٹ آئی سی سی کا ہو یا اے سی سی کا ہو جس کے اندر ہماری ٹیم جو ان سے وہ سمی فائنلز میں گئی ہے گروپ سٹیجز سے ہم باہر ہو جاتے تھے تو یہ ایک پلیئر آیا ہے اس نے آپ کو جو ان سے وہ آپ کی ٹیم کو مضبوط کی ہے آپ کے پلیئرز کو اس نے پش بیک کیا اور وہ آپ کو لے ان سے وہ لے کے آیا آگے نمبر ون ٹیم بنوایا اس نے آپ اس کے اوپر کر رہے ہیں کہ جی وہ چھوٹی ٹیم کے حلال پر فارم نہیں کر رہی ہے اور پھر سب سے بڑی بات کہ آپ نے اس کے اندر کھیلنا ہے ایک ٹیم میں کھیلنا ہے آپ دونوں نے اگر آپ ابھی وہ بول رہے ہیں سیکنڈ جونس ہے وہ بول رہے ہیں اگر بابر بھی اس سائیڈ سے انڈ سے بولنا شروع کر دے تو دونوں کے بیچ میں اگر دونوں سائیڈوں سے شروع ہو جائے گی تو پھر کیسے آپ کہیں گے کہ ٹیم کے اندر کلائبریشن ہے ٹیم میں تو پھر وہی لڑائیاں ہو جائیں گی وہ کہے گا جی گروپ ٹنگ نے نہ ختم ہو رہی یہی وجہ ہے نا کہ ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ اماد کو ہونا چاہیے اور ہم اب بھی کہتے ہیں اماد کو ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے آمیر کی اگر جگہ بنتی ہے کیونکہ نسیم اس وقت انجرڈ ہے نسیم کی جگہ ہم اگر کہیں حسنین کو لے کے ہیں یا دھانی کو لائیں یا زمان کو لے کے ہیں ان کی جگہ نہیں بنتی آمیر کی بالکل جگہ بنتی ہے کیونکہ اس وقت آمیر کی ہمیں ضرورت ہے ہمیں ابھی تک فائنل نہیں کیا دو تین دن بعد ورلڈ کپ سٹارٹ ہو رہا ہے بائیس طریق سے ورلڈ کپ سٹارٹ ہے اور پہلا ہی آپ کو پتا ہے اسٹریلیا میچ انڈیا اور ان کا بھی ہونا ہے بائیس طریق انڈیا اور اسٹریلیا کو رہا ہے سر مجھے بتا ہم نے فائنل انڈیا فائنل کر کے بھی فائنل بھی کر لے ہم نے فائنل دیکھیں ہم پریشر زیادہ لے گئے ابھی تک ہم سیلیکشن نہیں کر رہا ہم ایشیا کپ کی وجہ سے ڈربوت گئے ہیں کیونکہ ایشیا کپ سے پہلے دیکھے نا تو انڈیا کی طرف سے نہیں ٹیم ناؤس ہو جی تھی ہم نے پہلی ہی ناؤس کر دی تھی ورڈ کپ کا ہمارا یہ اسکارٹ ہے ایشیا کپ کا ہمارے یہ ٹیم ہے ایون کے جن دن ہمارا فرس میچ تھا ہم نے دو دن پہلے ہی اپنی ٹیم بتا دی تھی کہ ہماری یہ یہ ٹیم جو انڈیا کے حلاف پلینگ لیون ہوئے گی لیکن انہوں نے نہیں بتا دی انہوں نے ایڈ دی اینڈ میچ والے دن بتائی جی کہ ہماری یہ پلینگ لیون ہے اس وقت ہم جو انڈا تھا نا وہ بہت سوچتے کہ جی ہمارا پیس یہ وہ وہ ایک ٹرنا میٹ کی وجہ سے نا ہم اتنا زیادہ پریشے لے گئے ہیں کہ اب ہمیں سمجھ نیاری کہ ہم نے کس کو ان کرنا اور کس کو آؤٹ کرنا اوکے سر بہت شکریہ سر کیسے ہیں کاسیم کیسے ہو آپ الحمدللہ کاسیم مجھے بتاؤ انڈیا نے فائنل کر لیا جو کہ کے ایلال کو کیپٹن ورلڈ کپ جو انہا جارہا ہے سٹیلیا جارہا ہے انڈیا جو سٹیلیا جارہا پاکستان نے فائنل نہیں کیا ابھی تک کوئی زمان اور زمان جو بولر ہے وہ چاہیے دونے تو انہوں نے کہا کہ یار ہم ڈسکس کرتے ہیں صدا آپ کا کیونکہ آپ کو پتہ وائس کیپٹن بھی ختم کر دیا گیا ایشو آ رہے ہیں ہماری کیپٹن سی کی پرویلم یہ ہی ہے کہ ہمارے کیپٹن بن رہے ہیں بابر اور ٹیم میں تھوڑی گڑھ بڑھ بھی ہمارے ڈیسنگ روم میں بھی ہمارے خلاڑی آپس میں لڑ پڑے تھے لڑ میں کچھ ایسے معاملات جو جس پہ ڈیس ایگری تھے کھلاڑی دونوں جانبی آپ مکتلی پڑی پوائنٹ ڈیو رکھتے ہیں تو پرولم ہی ہمارے سکاؤڈ میں بڑا مسئلہ رہے ہیں انڈین نے اس لیے جلدی سائٹ کے ان کے سکاؤڈ میں کوئی سو نہیں ہے وہ ایک تو وینر ہے اسیا کپ پہ اور ورلڈ کپ پہ ان کی اوم گراونڈ تیاری بھی فول ہے وہ اپنے کیپٹن اب راہل کو بنایا پھر روہیت کو پانڈے آئیے وہ اپنی کیپٹن بدلے میں سائٹ بھی انہوں نے سائٹ کر لیا ہے تو بہت فرق ہے یہ کہ بابر آزم کے والے سکھا کہیں گلاس یار بہت اچھا پلے رہے ہیں ہمارا لیجنڈ ہے وہ ہمارا کیپٹن ہے اس نے ہماری ٹیم کو بہت سیبل کی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گے ہمارے ماملہ ورلڈ کپ میں آپ کو مزا آنے مارے اوکے سر بہت